اگر آپ بھی میری طرح ایکسل یوزر ہیں تو شاید آپ کو بھی ایسی دکت آ سکتی ہے کیا دکت ہے یہ آئی دیکھتے ہیں یہاں پر ہماری ایکسل سیٹ اوپن ہے اب یہاں پر دیکھیں میں ایک نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر لیند فرمکشن کا یوز کرنا ہے لیکن جیسا ہی میں نے نام لکھا یہ نام غائب ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر آتے ہیں یہاں پر کچھ لکھتے ہیں جیسے آر ایم رام لکھ دیا پھر یہاں بھی غائب ہو گیا یہ کیا چکر ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کلر چینج ہو جا رہا ہوں لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلر تو سیمی ہے کلر تو صحیح ہے کلر تو کہیں چینج ہی نہیں کیا ہم نے یہاں پر اگر میں دوسرا بھی کلر کر دیتا ہوں تب تو آ جانا چاہیے لیکن یہاں پر یہ ورڈ شو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی لکھا یہ بھی غائب تو یہاں پرابلم کیا آگئی یاکھر کیا ایسی دکت آگئی کہ یہ سارے غائب ہوتے جا رہے ہیں جو بھی لکھ رہا ہوں یہاں پہ سب غائب ٹھیک ہے کوئی نمبر بھی لکھ رہا ہوں تو وہ بھی غائب ٹھیک ہے کوئی اگر سیمبل بنا رہا ہوں تو وہ بھی غائب تو کچھ بھی یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہا ہے اب ایسے میں Excel users کو ہو جاتی ہے کافی زیادہ دکت اس دکت کا solution کیا ہے سمادھان کیا ہے آج اسی کے بارے میں discuss کریں گے ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے آپ کے میں ایک setting activate ہو گئی ہے وہ کیا ہے setting دیکھیں دہاں سے سب تب لکھا تو یہاں پر click کر کے پورے Excel sheet کو select کر لیجئے آپ ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے آپ کو control کے ساتھ one shortcut کی کیا press کرنے گے دیکھیں control کے ساتھ one alpha numeric کی one press کیجئے گا اور جیسے ہی one press کریں گے تو یہاں پر آپ کو general ملے گا number ملے گا currency اور تمام option آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو آنا ہے custom پر اور custom پر آ کر کے کیا کرنا ہے custom پر آ کر کے آپ کو ایک setting کر دیئے جیسے ہمارے یہ ایسے بھی جا سکتے ہیں آپ آپ right click کر کے format sales پر آ کے اور پھر ایسے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ custom پر آ کر کے آپ کو ایک setting کر دیئے دیکھیں یہاں پر تین بار semicolon لگا دیا گیا ہے اور یہ semicolon ہی آپ کا data show نہیں ہونے دیرہا ہے کیونکہ Excel میں تین بار semicolon لگانے کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ بھی print نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو ہٹانا ہے یہاں پر اگر آپ یہ setting کر دیتے ہو تو گرمہ ہو جائے گی اور یہاں پر کیا رکھنا ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں رکھنا ہے یہاں پر سیدھا general لگنا ہے اور ok کرنا ہے تو دیکھیں جو بھی آپ نے لکھا تھا وہ ساری چیزیں جو ہونے لگیں گی تو یہ دکت اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ ایسے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ Excel کے trick اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مجھولے گا جس کا نام ہے computer and actual connection thank you